آج کا مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سبزی کے اندر نمک وغیرہ عورت چیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بعض جو شوہر ہوتے ہیں خاص طور سے وہ جو ہماری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے اب مزاج کے ہوتے ہیں نہ سخت مزاج کے بعض بعض ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر لانتان کرتے ہیں بڑی سختی کرتے ہیں اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے بہانہ ملے اور میں اس پر لٹھ برساؤں اس پر سختی کروں زیادتی کروں تو اس طرح کی مزاج کے لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری سب بہنوں کی حفاظت کریں یا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کریں لیکن بہرال اگر کسی کا ایسا شوہر ہے اور وہ ذرا ذرا سی بات پر نکتہ چینی کرتا ہے یا سبزی کے اندر ذرا سویہ یعنی کہ کوئی نقص ہو جاتا ہے یا حلقہ ہو جاتا ہے تو برس پڑتا ہے ایسی سیچویشن میں کیا عورت سبزی کا نمک چیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یا ایسی سیچویشن نہیں ہے نورمل معاملہ ہے اس حالت میں نمک چیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی دیکھئے اگر کوئی مجبوری ہے جیسی کہ میں نے بتلائی ہے آپ کا شوہر زیادتی کرتا ہے یا کوئی خاص مہمان آ رہی ہے آپ کے اور کہیں کچھ کمی زیادتی نہ ہو جائے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ایسی کوئی خاص مجبوری ہے تو پھر اس میں آپ نمک چیک کر لیں لیکن باہر ہی تھوک دیں اندر نہ نگلیں اگر آپ اس تھوک کو نگل لیتی ہیں اور جو ذرات آپ کی جیپ پر لگے ہیں وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو چک کر کے باہر پھینک دیتی ہیں اور کلہ وغیرہ کر لیتی ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ مجبوری میں ہی کریں اگر نورمل سیچویشن ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تھوڑا وہ زیادہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ کو اپنے محفوظ کر کے رکھیں اور بغیر مجبوری کے ایسا نہ کیا کریں نمک وغیرہ نہ چیک کیا کریں ایک انداز سے کر لیں اور تھوڑا زیادہ ہے تو سمر کریں کم ہے تو بھی کریں اور اگر بلکل ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر وہ اللہ کے فضل سے ہے تو مجبوری میں آپ نمک چیک کر سکتی ہیں بغیر مجبوری کے نمک چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ روزہ کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ اس میں اگر اس کے ذرات اگر آپ کے حالت سے اتر جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے